ایم سی این اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیدین خبروں کا اس سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے وارڈ کی تشکیل اور ریزرویشن میں ہوئی بے اضافتگیوں سے متعلق سپریم کورٹ میں زیرہ الڈیوہ پیڈیشن پر فازل بینچ نے سنا دیا اپنا فیصلہ ایم سی انتخابات کے لیے ہوگی راہموار منسپل کارپوریشن دفتر میں سیاسی قائدین کی چہل پہل شروع گوگا بابا کی ٹیکڑی بنے کی شہریان کے لیے خوبصورت تفریقہ بانس کی شرکاری اور بانس سے بجلی کی پیداوار کا منصوبہ بھی زیر غور کہا زلہ کلیکٹر سنیل چوہان نے پندرہ ماچ تک شہریان کو دیکھنے کو ملے گا یہاں خوبصورت منظر شہریان میں بڑھنے لگا خودکشی کا رجحان ایک انجینئر سمیت ایک ہی دن میں شہر میں پیش آئے خودکشی کے چھے واقعات متعلقہ پولیس ٹیشنز میں معاملات درک سماجی تنظیموں اور باشور شہریان کو آگیا اگر مایوس افراد کی کانسلنگ کرنے کی ضرورت اور تعلقہ پیٹھن کے گاڑے گاؤں نامی دے ہاتھ کے ایک کمے سے برامد ہوئی نامعلوم شخص کی لاش گاؤں میں سراسین گی باہر حملے نے کمے سے ڈیس بوڈی نکال کر مطالقہ پولیس ملازدین کے تیسی پر خبریں تفصیل سے اور رنگباد مینسپل کارپوریشن عام انتخابات سے مطالق سمیر راجرکر اور دیگر افراد کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کردہ پیٹیشن پر سماعت کے بعد فازل بینچ نے اسٹیٹ الیکشن کمیشن کو چند ہدایات دیتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا جس کے بعد اور رنگباد مینسپل کارپوریشن کے عام انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی ہے واضح رہے کہ سمیر راجرکر اور دیگر کی جانب سے داخل کردہ خصوصی پیٹیشن پر آج سپریم کورٹ کے جسٹس وی رامنہ جسٹس اے ایس بوپنا اور جسٹس ہیوہ کوہلی کی بنچ نے سماعت کی اس دوران سٹیٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے پیروی کر رہے وکیل نے استدلال پیش کیا کہ چونکہ بلاک وائز الیکشن کی پالیسی بنایا جانے کے سبب اثر نو بلاک تشکیل دیا جا رہے ہیں جس کے سبب پیٹیشنر نے جس مقصد سے پیٹیشن داخل کی تھی وہ پورا ہو ہی گیا ہے لہذا اس مقدمے کو فیصل کرنے کی سفارش کی جس کے بعد اثر نو بلاک تشکیل دیے جا رہے ہیں لہذا مقدمے کا فیصلہ کرنے پر پیٹیشنز نے بھی آمادگی کا اظہار کیا مگر ساتھی یہ بھی اعتراض جتایا کہ گزشتہ میں وارڈ کی تشکیل کرتے وقت متعلقہ انتظامیہ نے رازداری نہیں بڑھتی تھی اور سیاسی جماعتوں کو وہ معلومات پیشگی ہی فراہم کر دی گئی تھی جس کے وجہ سے غلط طریقے سے وارڈ تشکیل دیے گئے تھے اور یہ غلطی اپنے حلف نامے میں الیکشن کمیشنر نے قبول بھی کی اور ایم سی کے منسپل کمیشنر نے متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دیا تھا لہذا اس مرتبہ رازداری کا پورا پورا خیال رکھا جائے اس طرح کی ہدایت الیکشن کمیشن کو دی جائے اسی طرح بلاک تشکیل دیتے وقت خانون کے مطابق پروسس پورا کیا جائے سماعت کا موقع ہر کسی کو دیا جائے اس کے بعد ہی بلاک اور ریزرویشن بلاک کو منظوری دی جائے یہ درخواست فازل بنچ سے کی گئی سماعت کے بعد اس سے رہ نو بلاک تشکیل دیے جا رہے ہیں اس لیے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے کوٹ نے سٹیٹ الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ رازداری کا پورا پورا خیال رکھا جائے اسی طرح درخواست گزاروں کو تشکیل کردہ بلاک پر سماعت کا موقع دیا جائے اور ان کا کہنا سن کر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اس طرح گزشتہ دو سال سے سپریم کورٹ میں التوا میں پڑے مقدمے کا فیصلہ آ جانے کے بعد اب اورنگاباد میوسپل کارپوریشن کے عام انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی ہے اس کیس میں سینئر کانسل دیودت کامت اور ایڈوکیٹ ڈی پی پالوت کر ایڈوکیٹ شہشی بھوشن آڑگاؤں کرنے پیٹیشنرز کی جانب سے مقدمے کی پیروی کی جبکہ سٹیٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایڈوکیٹ کڑے تھان کرنے پیروی کی ایم سی انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ میں زیر التوا پیٹیشن کا فیصلہ آنے کے بعد سابق کارپوریٹرز اور ایم سی انتخابات میں حصہ لینے کے دیگر خواہشمند افراد میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور ایک بار پھر منسپل کارپوریشن دفتر میں سیاسی قائدین اور ورکرز کی چہل پہل شروع ہو گئی ہے واضح رہے کہ منسپل کارپوریشن کے عام انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ میں سمیر راجورکر اور دیگر کی جانب سے داخل کردہ پیٹیشن التوا میں ہونے کے سبب ایم سی انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں اس طرح کی چیمگوئیاں شہر میں جاری تھی اور تاریخ پر تاریخ ملنے کے سبب خواہشمند امیدوار تزبزب کے شکار تھے اور وہ لوگ ناومید ہو گئے تھے مگر جیسے ہی آج اس مقدمے کا فیصلہ آنے کی خبر شہر پہنچی سبھی سابقہ کارپوریٹرز اور دیگر احسداران کے علاوہ سیاسی جماعاتوں کے قائدین اور خواہشمند امیدوار منسپل کارپوریشن دفتر دوڑے چلے آئے اور گزشتہ دو سال سے یہاں چھایا سنناٹا جیسے اچانک ختم ہو گیا اور پھر سے یہاں سیاسی قائدین کی رونک اور چہل پہل لوٹائی اس سلسلے میں ہم نے بات کی سابق میر نند کمار گھڑے لے اور راشتوادی کانگریس پارٹی کے کارگزار شہر صدر ابھیشیک دیشمک سے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہیں ان کے تاثرات آج ہی سروچہ نیال ہے سپریم کورٹ میں جو الیکشن پیٹیشن پینڈنگ تھا اس کا ریزلٹ آ چکا ہے اور میں سمسکون الیکشن کا سبھی جو اٹکلے تھی وہ دور ہو گئی ہے نیشی تھی ڈیموکرسی میں لوگ پریزنٹ ریپریزنٹیٹو جو ہے وہ ہونے چاہیے مہانگر پانی کا ایک بڑی سونستہ ہے سمبجنگر مہانگر پانی کا جس میں ایک ہسٹوریکل ہماری کارپورشن ہے یہاں پر کمیشنر صاحب پچھلے لگ بگر دو سال سے ایڈموشٹریٹر بھول کے رہے ان کا بھی اچھا کام ہے گورنمنٹ سے بھی کافی اچھی سائیتہ ملی پالک منتری مہود ہے مکہ منتری مہود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جلدی مہانگر پانی کا ایک الیکشن سٹیٹ میں جتنے بھی اور بھی مہانگر پانی کا ہے ان کے ساتھ میں ہمارے بھی الیکشن ہو جائیں گے سیچیشن الیکشن ہو جائیں گے سبی کے ساتھ ہمارے بھی الیکشن ہو جائیں گے ٹھیک ہے مہانگر پانی کا ایک الیکشن ہو جائیں گے اس کے بارے میں بہت گمبی رہیں اس کے بارے میں بھی ڈیسیجن ہوں گا جو سب کا آنگا وہ ہمارا بھی ساتھ میں اس کے ہوں گا وہاں گے آج رکلا محمد رہا محمد رہا وہاں بھی محمد رہا گوگا باوہ کی ٹیکڑی کو پکنک اسپارٹ بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے تاکہ نہ صرف شہریان کو ایک خوبصورت تفریقہ میسر آجائے بلکہ بے روزگار نوجوانوں کو بھی روزگار کے موقع فراہم ہو سکیں یہ اطلاع زلہ کلیکٹر سنیل چوہان نے دی ہے اس زمن میں آج زلہ کلیکٹر سنیل چوہان نے ایکو بٹالین کے افسران اور اکتہ سوسائٹی وہ ایمائیٹی کے ذمہ داران کے ساتھ گوگا بابا کی فیکٹری کو وزید دی اور وہاں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسران کو ضروری ہدایت دی انہوں نے ایم سی این کو بتلایا کہ گزشتہ برسات میں یہاں چھ ہزار سے زائد پودے لگائے گئے تھے اور ان کی نگہ داشت کی ذمہ داری ایکو بٹالین کے سپرد کی گئی ہے جو آئندہ پانچ سالوں تک ان کی دیکھ بھال کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ یہاں شجرکاری سے ہٹ کر اس علاقے کو عوام کے لیے ایک خوبصورت تفریقہ بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ بھی روزگار نوجوانوں کو بھی روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں جلہ کلیکٹر کے مطابق یہاں یوگا سنٹر بانس کی شجرکاری جس میں 38 اخصام کے بانس کے پودے لگائے جائیں گے اس طرح بانس سے متعلق معلوماتی سنٹر بھی بنایا جائے گا اس کے علاوہ یہاں آنے والے شہریان کے لیے سیلفی پوائنٹ اور فوڈ پلازا بھی قائم کیا جائے گا یہ پروجیکٹ سی ایس آر فنڈ سے مکمل کیا جائے گا جس کی ذمہ داری ایک تا سوسائٹی اور ایم آئی ٹی کے اشتراک سے مکمل ہوگی اور حکومت و انتظامیاں اس میں انہیں تعاون کریں گے انہوں نے مزید بتایا کہ پہاڑی سے آنے والے پانی کو روک کر اس کا زخیرہ کیا جائے گا اسی طرح مستقبل میں یہاں بانس سے بجلی بنانے کا منصوبہ بھی بنایا جا رہا ہے اس موقع پر زلہ کلیکٹر کے حمراہ ڈپٹی کلیکٹر سنڈی پاٹل ایکو بٹالین کے کیپٹن ایم اے خان کیپٹن ہیت مہتا، وشنو بڑھے، سولجار مونیر شاہ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اجائے چودھری پروفیسر روویندر کارے اور فطرت پسند سورندر موڈی بھی موجود تھے ابھی جو انجیو ہے ایک تا سو سیٹی ان کے دماغ میں یہ ہے ان کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ایک تا سو سیٹی جو کام کر رہی ایک بات بہت اچھا ہے کہ سی اے سار میں کام کر رہی اس کے لیے جو بامبو کا جو بھی کر رہے ہم کہ that they are doing in سی اے سار گورنمنٹ پیسہ نہیں دی رہے گورنمنٹ اس میں صرف ہیلپ کر رہی ہلپ کرنا ہے میری مین پاور دے رہا ہوں میں میں ان کے ساتھ ہوں اور جیسا آپ نے بولا کہ ہی وہ توننے روپے کے بارے میں عاد کی تھی لیکن میں اس کا پورا بحث کر کے وہ بول رہے تھے ہم ایک روپے کے لیے دیار پوشنگ اپ سم ایک انڈسٹریل ہاؤس کو بہت سے بات کر رہے ہیں آئی ساگر ہو گا ہے روپے لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو ان کے وہ بھی بات چل رہی ہے جنگ زدہ یوکرین میں پھسے علاقہ مرخورہ کے ایک سو نو شہریان میں سے اٹھارہ افراد بحفاظت وطن لوٹ آئے ہیں جن میں زلہ اور انگاباد کے تین شہریان بھی شامل ہیں ناظرین روس نے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد علاقہ مرخورہ سے مختلف کاموں کے لیے یوکرین گئے ایک سو نو شہریان وہاں پھس گئے تھے جن میں سے اٹھارہ افراد بحفاظت وطن لوٹ آئے ہیں مگر اب بھی علاقہ مرخورہ کے کانوے شہریان جنگ زدہ یوکرین اور اس کے اطراف کے ممالک میں پھسے ہوئے ہیں یوکرین میں پھسے بھارتی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے ہر زلے کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفیسرز وہاں پھسے شہریان سے رابطہ بنائے ہوئے ہیں علاقہ مرخورہ کے جو ایک سو نو افراد یوکرین میں پھسے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ تو حصول علم کے لیے وہاں گئے تھے تو کچھ دیگر کاموں سے یوکرین گئے ہوئے تھے اور اچانک جنگ چھڑ جانے کے سبب وہاں پھس کر رہ گئے ہیں علاقہ مرٹوالا کے جو ایک سو نو شہریان وہاں پھسے ہوئے ہیں ان میں زلہ اور انگاباد کے سولہ جالنا کے ساتھ پربھنی کے چھے ہنگولی کے دو ناندر کے چونتیس بیڑ کے چار لاتور کے اٹھائیس اور زلہ عثماناباد کے بارہ شہریان شامل ہیں ان میں سے کچھ افراد یوکرین کی سرحد پار کر کے پڑوسی ممالک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں اور جو اٹھارہ شہری اپنے وطن لوٹ آئے ہیں ان میں زلہ اور انگاباد کے تین جالنا کے چار پربھنی کے چھے ناندر کے چھے بیڑ کا ایک لاتور کے دو اور زلہ عثماناباد کا ایک شہری شامل ہے یہ سبھی شہری دہلی پہنچ چکے ہیں اور وہاں مہاراشتہ صدن میں قیام پذیر ہیں اور جلد ہی اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے زلہ پریشت کی کارکردگی میں صدھار لانے کی غرصے سی ایو نیلیش گٹنے نے ڈسٹرکت ہیلت آفیسر اور جلد سندھارن ادھیکاری کو نوٹیسز جاری کی ہیں آیاں رہے کہ سی ایو نیلیش گٹنے نے تفریز کردہ کام نہ کرنے یا تساہل برتنے والے افسران و ملازمین کو انتباہ و ہدایات دینے کے ساتھ ساتھ لاپروہ افسران و ملازمین کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی رہی ہیں تاکہ زلہ پریشت کی کارکردگی اور کاموں میں صدھار لائے جا سکے تاہم شعبہ طب اور جلد سندھارن کے طریقہ کار میں جب کوئی بدلاؤ نہیں آیا تو سی ایو نیلیش گٹنے نے دونوں شعبہ جات کے ذمہ دار افسران زلہ صحت افسر ڈاکٹر صدھاکر شیل کے اور جلد سندھارن افسر ایس ایم بوب کے کان کھینچنے کی غرص سے دونوں افسران کو نوٹیس دیئے ہیں جس کے سبب زلہ پریشت کے تمام ہی شعبہ جات میں کھلبلی سی مجھ گئی ہے اور تمام افسران و ملازمین کو مستعدی دکھاتے دیکھا جا رہا ہے زلہ پریشت کی تقسیم کار انتظامی کمیٹی کی جانب سے مزدور سہکار سنس تھا اور بے روزگار انجینئرز کو دس کرول روپیوں کے کام دیئے گئے ہیں یہ اطلاع زلہ پریشت کے شعبہ تعمیرات سے موصول ہوئی ہے آیا رہے کہ پچھلے کئی عرصے سے کاموں کی تقسیم کار سمیتی کا اجلاس منقض کیے جانے کا اسرار کیا جا رہا تھا لیکن متعدد وجوہات کے بربنہ یہ اجلاس ملتوی کیا جاتا رہا اور آخر کار دو مارچ کو مذکورہ سمیتی کا اجلاس بلایا گیا اور مزدور سہکاری سنس تھا اور تعلیمی آفتہ بے روزگار انجینئرز کو دس کرول روپیے کے تخمینوں کے کام تقسیم کر دیئے گئے مذکورہ اجلاس زلہ پریشت کے سی ایو نیلیش گٹ نے چیف انجینئر کلیان بھوسلے سنتوش بوب اور اجیت واغماری کی موجودگی میں دو مارچ کو صبح ساڑھے گیارہ بجے منقض ہوا جس میں بانوے مزدور سہکاری سنس تھاؤں کو کمو بیش پانچ کروڑ کے کام دیئے گئے اور بعد ازاں تعلیمی آفتہ انجینئرز میں چورانوے انجینئرز کو پانچ کروڑ کے کام تفیض کیے گئے ہیں اس طرح کی معلومات شبہ تعمیرات کے چیف انجینئر کلیان بھوسلے نے دی ہے انڈین ٹینیس کرکٹ ٹیم سے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ میں حصہ لینے کے بعد لوٹ آئے شاہ جہاپور کے نوجوان کھلاری شیخ آدل کا عوامی استقبال کیا گیا ایا رہے کہ گجشتہ دنوں منقد ہوئے نیپال کے پوکھرا میں شیخ آدل شیخ منیر کو بھارتی ٹینیس کرکٹ ٹیم میں ایک آل راؤنڈر کھلاری کی حیثیت سے شامل کیا گیا تھا یہ انٹرنیشنل ٹینیس کرکٹ مقابلے 23 تا 27 فروری کے درمیان کھیلے گئے جن میں بھارت بنگلہ دیش سری لنکا نیپال و دیگر ممالک کی ٹیموں نے حصہ لیا ان مقابلوں میں بھارت کی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچی تھی جبکہ فائنل مقابلہ نیپال کی ٹیم نے جیت لیا اس ٹورنمنٹ میں شیخ آدل نے مجموعی طور پر بہترین کارکردگی انجام دیتے ہوئے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا جس کے بربینہ آدل کے گھر لوٹنے پر شاہ جہاں پور کے باشندوں نے آدل کا عوامی استقبال کیا اور اسے تابنات مستقبل کے لیے نیک خواہشات پیش کی اس موقع پہ زلہ پریشت ممبر رمیش گائکوار پنچائت سمیتی کے سابق نائب سباپتی سرجی راو چوہان پنچائت سمیتی ممبر وجہ جادہو گاؤں کے سرپنچ انکش راوت نائب سرپنچ یوسف پٹیل دولت آباد کے سرپنچ پونگائی کوار سابق نائب سرپنچ سید شیرو شیخ منیر عباس پٹیل ایوب پٹیل حاجی موسیٰ پٹیل کوچ شیخ شفی امول منگی کر سلیم پٹیل سہیل پٹیل کرن گنگاؤنے زبیر پٹیل و افسرخان اور گاؤں اطراف کے دیگر ساکنان نے استقبالیے میں شرکت کی موسیقی حمایت نگر زلہ ناندیڑ کے التوا میں پڑے خومی شہرہ کا کام فوری شروع کیا جائے اس مطالبے پر آئندہ پانچ مارچ کو یہاں راستہ رو کو احتجاج کیا جائے گا یہ اعلان کانگریس پٹیل کی جانب سے کیا گیا ہے آیا رہے کہ شہر حمایت نگر میں سے گزرنے والے ریلوے گیٹ تا سونا روڈ تک کی اس قومی شہرہ کے حصے کا کام پچھلے چار برس سے انتہائی سسترفتار سے جاری ہے اور انہوں اس کام مکمل نہیں ہو پایا ہے یہ کام ایک ٹھیکے دار کمپنی نے لیا اور پھر اس کام کو کرشنا نندہ انفرانامی کمپنی کو سبلیٹ کر دیا مذکورہ ریلوے گیٹ تا سونا روڈ کے کام کے لیے ٹھیکے دار نے راستے پر کھدائی کر رکھی ہے جس کے سبب اس راہ سے آنے جانے والوں کو انتہائی دشواریوں کا سامنا ہے اور چھوٹے بڑے گڑھوں کے سبب چھوٹے بڑے حادثات بھی پیش آ رہے ہیں جبکہ تمام تر یہ راستہ دھول و دھپیڑے سے اٹا پڑا ہے جس کے سبب روڈ سے گزرنے والے مسافروں اور بازو آباد بستی کے ساکنان کی صحت عامہ کو خطرہ لحاق ہو چکا ہے اور ماحول کا توازن بگڑ رہا ہے اس بند پڑے کام کو فوراً شروع کر کے اسیمبلی مادھو راو پاٹیل جوالگاوکر نے 18 فروری کو قومی شہرہ کے کوکن ڈویزن کے چیف انجینئر کو مکتوب بھی دیا تھا پھر بھی متعلقہ گتدار نے کام شروع نہیں کیا چنانچہ اب گزشتہ روز دو مارچ کو حمایت نگر تعلقہ سمیت شہر کے تمام کانگریسی کارکنان نے رکن اسیمبلی جوالگاوکر کی موجودگی میں مارچ کی دوپہر ایک بجے یہاں پرمیشور مندر کمان کے قریب راستاروں کو احتجاج کرنے کا انتباہی مکتوب یہاں کے تحصیل دار گائیکوال کو پیش کر دیا ہے راستاروں کو احتجاج کرنے کا انتباہی موجودگی میں شہریان میں خودکشی کا روجان بڑھتا جا رہا ہے ایک میکنیکل انجینئر سمیت آج مزید پانچ افراد نے خودکشی کر لی جس کے سبب شہر میں سنسنی پھیل گئی ہے ناظرین گزشتہ منگل کا دن جیسے شہر میں یوم خودکشی ہی قرار پایا ہے جس میں خودکشی کے منجولہ چھے واقعات ظہور پذیر ہوئے خودکشی کرنے والوں میں خان شہجیل رضا خان دوسرا رکشا ڈرائیور چھتیس سالہ جوان جس نے چھت کے پنکھے سے لٹک کر فانسی لی تیسرا محلوک آچاری کام کرنے والا اڑتالیس سالہ شخص جس نے بھی فانسی کے لیے چھت کے پنکھے ہی کو منتخب کیا چوتھا ایک مزدور جو اڑتالیس سال کی عمر کا تھا اس نے چھت میں لگے حک سے ساڑی کا پھندہ لگا کر اس پر جھول کر زندگی کا خاتمہ کیا نوجوان اور خودکشی کے چھتے کیس میں عوینا شراجو پوار نامی جوان نے فانسی لے کر خودکشی کی تمام ہی واقعات کے اندراج متعلقہ پولستانوں میں کر لیے گئے پولستحقیقات بھی کرے گی لیکن یہ واقعات سارے سماج و معاشرے کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں کہ آخر اس قدر دل شکستگی کا ماحول کیوں کر پرمان چڑھ رہا ہے کہ ہمارے درمیان رہنے والے افراد و نوجوان زندگی کے بجائے اس بزدلانہ موت کو ترجیح دینے لگے ہیں سماج کے مسلحین کو چاہیے کہ وہ اس خصوص میں بیداری کے لیے خصوصی اصلاحی مہم چلائیں تاکہ اس تباہ کن راستے سے ہم اپنے سماج کو ایک بہتر وہ زندگی وخش راہ کی جانب لے جا سکیں تعلقہ پیٹھن کے گاڑے گاؤں میں موجود ایک کنوے کے پانی پر ایک نامعلوم شخص کی لاش تیرتی پائی گئی جس کے سبب گاؤں میں سراسنگی پھیل گئی بعد ایسا فائر عملے کو وہاں بلوایا گیا اور فائر فائٹرز نے کوئے سے لاش باہر نکال کر متعلقہ پولیس ملازمین کے سپورٹ کر دی فائر بریگیڈ محکومے سے موصولہ اطلاع کے مطابق انہیں آج ایک رسکیو کال آئی جس کے ذریعے انہیں پتا چلا کہ گاڑے گاؤں تعلقہ پیٹھن کے ایک کوئے میں ایک شخص کی لاش تیر رہی ہے جس پر چیف فائر آفیسر آر کے سورے کی رہنمائی میں ڈیوٹین چارچ ایمل مونگ سے ایل پی کو لے اور ونائک لیمکر فائر فائٹرز سجید کلیان کر میور کماوہ ترفان پتھان کرن پگارے اور ڈرائیور منوج را تھوڑ کے ہمراہ وہاں پہنچے اور اس نامعلوم شخص کی لاش کونے سے باہر نکال کر بڑکن پولیس ٹیشن کے تھانہ عملدار سومنا تانگڑے کے سپورٹ کر دی شہر اسمان آباد میں پچھلے ایک ماہ سے سارخوں نے ادھم مچا رکھا ہے لہٰذا ان پر خوابو پانے کی غرصے شہریان از خود لاتیاں اور ہتیار لے کر پورے علاقے میں گشت کرتے دکھائی دے رہے ہیں اس معاملے میں دوسری جانب پولیس انتظامیاں کی طرف سے یہاں کے ایڈیشنل ایس پی نے شہریان سے راتوں کے اپنے گشت کو بند کرنے اور شبہ آنے پر پولیس سے رابطہ کرنے افواہوں پر دھیان نہ دینے اور افواہیں نہ پھیلانے کی شہریان سے اپیل کی ہے اس پی کے مطابق عوام کی جانب سے کیے جانے والا یہ گشت نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک واقعے کو چھوڑ کر دوسری کوئی واردات پیش نہیں آئی ہے صرف سوشل میڈیا پر پچھلے کہیں کہ کچھ ویڈیو وائرل کر کے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ایڈیشنل پولیس سپرنٹینڈنٹ نونیت کول نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اعتماد بحال رکھیں افواہوں پر بلکل دھیان نہ دیں اور افواہیں پھیلانے سے پرہز کریں ہاں یہ ضرور یہ ہے کہ مستعد وہ شوقان نہ ضرور رہیں اور اگر کوئی شبہ پیدا ہو تو پولیس سے رابطہ کریں پولیس ہر حال میں اپنا کام کرے گی دریانسنا شہر کے عوام میں دہشت کا ماحول دیکھا جا رہا ہے اور اکثر شہریان شہر بھر گلی محلوں میں پولیس کی مزید پیٹرولنگ اور بندوبست بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں دہشن انتر ہمیں اپنی جو راتری گستہ ہے تو ہمیں باڑھ لی ہمچے جے مانوسا ہے اسمان آباد شہر اسمان آباد گرامین اور آنندگر مدے تین چی سنکیاں ہمیں باڑھان دیلی راتری گستہ درمیان پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈز تے اپن لاؤنے چاہے آوان کے لالوکانے کی ساتھ چیہے سو سائٹی مدے تے لاؤو شکتہ اور ہمیں کیو آر کوڈ بیسٹ پیٹرولنگ سٹارٹ کے لیے کیو آر کوڈ بیسٹ پیٹرولنگ بنجے ہمچے جو راتری گستہ درکاری آہے کرمچاری آہے تینہ پرتھیک جاگاور جاؤں تیتے کیو آر کوڈ سکین کراوالا گتے تو جتے چوری گھڑنے چے شکیتہ جاستہ ہے تیتے ہمیں کیو آر کوڈ لاؤ لے لیا ہے کہ ہمچے پولیس چی گاڑی تیتے ہمیں سکیننگ کرنا ہے یہ سگلے سٹیپس آنی سی 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 ٹی وی چے پروزر لہا بھی پاتھو لے لہا ہے تو آتہ سکتہ دیا ڈی جی آفیس لہا پینڈنگ آہے تیچہ ایک دا آپ لے لہا مانیوطہ ملالی تکونہ اسمان آباد شہر مدے انشی سی سی ٹی وی نوین پرکار چے بسنار یہ سگلے انیشیٹیپس آلیڈی گیتے لے آہے آتہ میں تمالا ڈیٹا سامتو ڈون چار فروری پاسون چلتی کار کا ٹائر پھٹ جانے کے سبب ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ آٹھ افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں یہ حادثہ سلطانپور خلداباد روڈ پر پیش آیا ہے پھلی زرائے سے ملی اطلاع کے مطابق گجتہ دنوں ہوئے اس حادثے کی تفصیل یوں ہے کہ تعلقہ خلداباد کے مقام جھری کے نو نوجوان کار نمبر ایم ایچ سینٹالیس کیو پینتالیس پندرہ کے ذریعے بھارتی جنتہ پارٹی کے سٹی گیس نیٹورک کے کام کے بھومی پوجن کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ دوران سفر سلطانپور سے خلداباد کی جانب جاتی ہوئی اس کار کا ٹائر پھٹ گیا چونکہ کار تیز رفتار سے روان تھی اس لیے اچانک ٹائر پھٹنے سے بے قابو ہو گئی اور اسی تیز رفتار سے سڑک سے بازو ایک کھیت کے گڑھے میں تین قلابازیاں کھا کر گر پڑی جس میں آٹھ افراد زخمی ہو گئے یہ راستہ چونکہ مسروف ٹریفک کا راستہ ہے اس لیے آواجاہی کر رہے اور سلطانپور وزار سونگی کے نوجوان جائے حادثہ کی جانب لپکے اور فوری امداد پہنچاتے ہوئے کار میں پھنسے زخمیوں کو باہر نکالا اور انہیں خانگی اسپتال بھیجوایا تاہم ان میں سے ایک شخص رام سنگھ شاملال جھراوت ساکن جھری کی دوران علاج موت واقع ہو گئی اس حادثے اور رام سنگھ کی موت کے سبب گاؤں میں ماتم کا ماحول ہے خلداباد پولستانے میں حادثے کا اندراج کر لیا گیا ہے ناظرین کیناٹ علاقے میں آج پھر ایک بار کچھ نوجوانوں کے درمیان زوردار گھماسان ہوا یہاں اس طرح سے نوجوانوں کے درمیان جھگڑا ہونا روز کا معمول بنتا جا رہا ہے جس کے سبب تاجروں میں شدید بیچینی پائی جا رہی ہے ناظرین شہر کا کیناٹ علاقہ کھانے پینے کی اشیاء کے سٹالز اور مشہور ہے اور یہاں روزانہ ہزاروں افراد وقت گزاری کرنے اور موہ کا زائقہ بدلنے آتے ہیں جن میں کالیج سٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے مگر پچھلے عرصے سے مختلف وجوہات پر نوجوانوں کے درمیان فلم سٹائل میں مارپیٹ یہاں روز کا معمول بن گیا ہے آج بھی کچھ نوجوانوں کے درمیان زوردار مارپیٹ ہوئی جس کے سبب یہاں کاروبار کرنے والوں میں بیچے نہیں پائی جا رہی ہے ان کا پولس ڈپارٹمنٹ سے مطالبہ ہے کہ روزانہ ہونے والے ان جگڑوں پر قابو پانے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے جائیں کل کلان کہیں ایسا نہ ہو کہ سٹوڈنٹس اور نوجوانوں کے درمیان ہو رہے یہ جگڑے کوئی بڑا گل ہی نہ کھلا دیں تو دوسری طرف والوج علاقے کے اوائیسیس چوک میں ایک خاتون نے بھرے بازار میں ایک شخص کی تھپڑوں اور جوتوں سے خاطر مدارات کر دی لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ اس شخص نے خاتون کے ساتھ دھکا مکی کی تھی جس کے سبب اس خاتون نے اس کو سرعام رسوا کر کے یہ سبق سکھایا ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا دیکھا جا رہا ہے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہیڈ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے وارڈ کی تشکیل اور ریزرویشن میں ہوئی بے اضافتگیوں سے متعلق سپریم کورٹ مزیرے الڈیوہ پیڈیشن پر فازل بینچ نے سنا دیا اپنا فیصلہ ایم سی انتخابات کے لیے ہوگئی راہموار مینسپل کارپوریشن دفتر میں سیاہ سی قائدین کی چہل پہل شروع گوگا بابا کی ٹیکڑی بنے گی شہریان کے لیے خوبصورت تفریقہ بانس کی شرکاری اور بانس سے بجلی کی پیداوار کا منصوبہ بھی زیر غور کہا زلہ کلیکٹر سنیل چوہان نے پندرہ مالج تک شہریان کو دیکھنے کو ملے گا یہاں خوبصورت منظر شہریان میں بڑھنے لگا خودکشی کا رجحان ایک انجینئر سمیت ایک ہی دن میں شہر میں پیش آئے خودکشی کے چھے واقعات مطالقہ پولیس ٹیشنز میں معاملہ درک سماجی تنظیموں اور باشور شہریان کو آگیا کر مایوس افراد کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت اور تعلقہ پیٹھن کے گاڑے گاؤں نامی دیہات کے ایک کمے سے برامد ہوئی نامعلوم شخص کی لاش گاؤں میں سراسین گی بائر حملے نے کمے سے ڈیز گوڑی نکال کر مطالقہ پولیس مرازدین کے کیسی پور اسی کے ساتھ ام سین اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خازی مہیردین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی